نیوزیلینڈ اور شریلنکہ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام تک شریلنکہ کی ٹیم نے 83 رنز بنایا اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے 38 آورز تک دوسری ایننگز میں اس سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں 373 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور تیسرے دن کے اختتام تک شریلنکہ کو نیوزیلینڈ پر 62 رنز کے برتری حاصل ہے شریلنکہ کی جانب سے اشادہ فرنینڈو نے 28 رنز بنائے 52 گیندوں پر ڈیموت کرونا رتنا نے 37 رنز بنائے 45 گیندوں پر کسل مینڈس نے 14 رنز بنائے بچمن گیندوں پر انجلوی میتھیوز 20 رنز بنائے 62 گیندوں پر اور ابھی ناٹ آؤٹ ہیں پربت جسوریا بھی ناٹ آؤٹ ہیں دو رنز بنائے ہیں انہوں نے 14 گیندے کھیلی ہیں بولنگ کے اگر بات کی جائے تو ٹیم سعودی نے نیوزیلینڈ کی جانب سے 12 آور کروایا ہیں چار میڈن کروایا ہیں 23 رنز دیئے کوئی وکڑ نہیں لے سکے میٹ ہنڈری نے 10 آور کروایا ہیں دو میڈن کروایا ہیں 19 رنز دیئے کوئی وکڑ نہیں لے سکے بلے ٹکنر نے 10 آور کروایا ہیں ایک میڈن کروایا 28 رنز دیئے اور تین کھلاڑی آؤٹ کیے نیل ویگنر نے 3 آور کروایا ہے کوئی میڈن نہیں کروایا 9 رنز دیئے اور کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر پایا ڈیرل میچل نے تین آور کروایا ایک میڈن کروایا تین رنس دیئے کوئی وکیٹ نہیں لے سکے اس سے پہلے نیو زیلینڈ کی جانب سے پہلی ایننگز میں ٹوم لیتھم نے ستاستٹ رنس بنائے ایک سو چواریس گندوں پر دیون کونوائی نے تیس رنس بنائے اٹھاسی گندوں پر کین ویلیمسن نے ایک رنس بنائے گیارہ گندوں پر ہنری نیکالس نے دو رنس بنائے چھ گندوں پر ڈیرل میچل نے ایک سو دو رنس بنائے ایک سو تریانوے گندوں کھیلی ٹوم بلنڈل نے سات رنس بنائے بائیس گندوں کھیلی میچل بروسول نے پچیس رنس بنائے ستاون گندے کھیلی ٹیم ساودی نے پچیس رنس بنائے بیس بولز کھیلی میٹ ہنری نے بہتر رنس بنائے پچیتر گندے کھیلی نیل ویگنور نے ستائیس رنس بنائے چوبیس بولنگ کھیلی بلیر ٹکنج نے دو رنز بنائے پانچ بولنگ کھیلی اور ناٹ اوٹ رہے جبکہ شریلنکی کی بولنگ میں کاسن رجیتہ نے اکتیس آور کروایا دس میڈن کروایا ایک سو چار رنز دیا دو وکٹ لی اشیتہ فرنانڈو نے انتیس اشاریہ تین آور کروایا پانچ میڈن کروایا پچاسی رنز دیا اور چار کھلاڑیا اوٹ کیے لہیرا کمارا نے پچیس آور کروایا پانچ میڈن کروایا چھتر رنز دیا اور تین کھلاڑیا اوٹ کیے کوئی وکٹ نہ لے سکے انجلیو میتھیوز نے دین آور کروایا کوئی میڈن نہیں کروایا اٹھانو رنز دیا اور کوئی وکٹ نہ لے سکے پربت جیسے اوٹریا نے دس آور کروایا ایک میڈن کروایا چھالیس رنز دیا اور ایک وکٹ لی اب کھیل کے چوتھے دن دیکھنا ہوگا کہ شریلنکا کی ٹیم کتنا سکور سیٹ کرنے میں کامیاب رہتی ہے کیونکہ ابھی تک ان کی لیڈ پیسنٹ رنز کی ہو چکی ہے نیو زیلینڈ پر اور دیکھنا ہوگا کہ کل پہلے سیشن میں کس طرح کی بیٹنگ کرتی ہے اور کس طرح کا ٹوٹل سیٹ کرنے میں کامیاب رہتی ہے